شہرنا میں کب اقاعدہ آغاز کریں گے اور قبر دیں گے آپ کو شیخ اپپورا سے جہاں پر روزانہ کے بنیاد پر چوریو ٹکیٹی کی وارداتیں معمول بن گئی ہیں پولیس وارداتوں کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہے شہری اور تاجیر غیر محفوظ ہو کر رہ گئے شیخ اپپورا تھانا ایڈیویجن کے علاقے میں بیکری کے قریب دکاندار کو گھر واپس جاتے ہوئے تین ڈاکو نے گن پوائنٹ پر لوٹ لیا اور ان سے موبائل اور نغدی چھین کر فرار ہو گئے تھانا ایڈیویجن میں درخواست دینے کے باوجود کوئی بھی ایف آئی آر درج نہ ہو سکی اور تسلیہ دیکھ کر سالین کو واپس بھیج دیا کیا ہے جسٹرک پولس واپسر خانوال نعیم عزیز سندو کی طرف سے روزانہ کی بنیاد پر کھلی کا چاری لکھائی جاری ہے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائنے عام نسید سے جی آگا کیجئے گا جی بلکل ڈسٹرک پولیس افیسر نعیم عزیز سندو کی جانتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کھلی چاری کا نقاض کیا جارہا ہے جہاں سے جلہ برسہ حسائلینوں کی درخواست کی سمات کی جارہی ہے تو جانتے ہیں ڈسٹرک پولیس افیسر نعیم عزیز سندو کی جانتے ہیں کیا بروزانہ کی بنیاد پر کھلی چاری لگا رہے ہیں کیا کرنی سنگی ہاں جی بلکل اس طرح ہے کہ دو دراز سے آئے ہوئے لوگوں کو جو مسائل ہیں ان کو میں ڈیلی بیسیس سے بارہ ہوئی اس لے کے دو بجے کے دوران جنہوں سنتا ہوں تو اس سے جو ان کے مسائل میں کافی کمی آ رہی ہے کیونکہ اب دن بہ دن جو انہوں کمپلینٹس کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے سٹارٹ میں کچھ تیس چاریس کمپلینٹس ہوتے تھے اب آہستہ ایسر جنہوں پندرہ بیس تک پہنچ گئے ہیں جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ان کے جو مسائل ہیں وہ موقع پہ لوکل تھانے پہ اور ڈی ایس پی لیول پہ حال ہو رہے ہیں تو میری یہی کوشش ہے کہ جو بھی ان کے جائز مسائل ہیں وہ تھانے لیول پہ اور ڈی ایس پی کے آفیس کے لیول پہ حال ہو اور ڈی پی آفیس میں جنہوں لوگ کم سے کم آئیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقتوں میں جو ہے نا یہ اس میں مزید کمی آئے گی جی بلکل ڈیسٹی پولیس اور فیسر لینگ مجید سندو صاحب کے یہ کہنا تھا کہ درخواستوں کی سماعت کی جاتی ہے اور اس میں مزید کمی آئے گی ان کا یہ کہنا تھا کہ بارہ بجے سے دو بے تک کھولی تاریگاں نکات کہہ جاتا ہے پیٹرولنگ پولیس گجراوالہ ریجن کا جرائم پیشہ اناثر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے جبکہ پتنگیں فروغ کرنے والے ناجائز اصلاح رکھنے والے اور شراف فروغ کرنے والے آٹھ ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے گیارہ سو پتنگیں دو عدد پسٹل جبکہ نائن ایم گولیاں ایک عدد چوری شدہ موٹر سائیکل برامت کر کے ان کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ہیں اس کے ساتھ ہی ایس ایس پی پیٹرولنگ محمد وسیم دار کا کہنا ہے کہ جرائم پیشہ اناثر کے سرکوبی کے لیے سخت اردامات اپنائی جا رہے ہیں اور اس سلسلے میں بیلہ امتیاز کاروائیاں جاری رہیں گی پبارو رونتی کچھا میں پانچ پولیس الگاروں کی شہادت کا واقعہ تھانہ رونتی پر ستر نامزت اور تیس نامعلوم داکوں پر مقدمہ درج کیا گیا مقدمہ میں قتل پولیس مقابلہ سرکاری حدیاء لوٹ نے سمید دہشت کر دی کے ایکٹ لگائے گئے ہیں مقدمہ بدنامہ زمانہ داکوں جانو اندھر راجب شر سناؤلہ عرف شہدو اور دیگر سمید ستر ملزمان کو نامزت کیا گیا مقدمہ میں نامزت مرکزی ملزمان پر کڑوڑو روپے نام میں بیوکرر کیا گیا ہفتہ اور اتبار کی درمیانی شبس کو ایک سو پچاس ہزائی داکوں نے پولیس پارٹی پر حملہ کیا تھا حملے میں ایک ڈی ایس پی اور دو ایس ایچوں سمید پانچ اہلکار شہید ہوئے تھے آئی جی سن گھوٹ کی ایس ایس پی آفس پہنچ گئے ہیں آئی جی سن نے کہا کہ بیماری کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس حملے میں شہید ہونے والے تمام اہلکاروں کے ورسہ سے ہمدردی کرتے ہیں جبکہ ہم ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں بہت جلد اس سباقے میں ملویس تمام ملزمان اپنے کیفر کردار تک پہنچیں گے رات کے اندھیرے میں ان کی بزدلانہ کاروائیوں سے پولیس کے حوصلے پس نہیں ہوں گے بہت جلد آلہ سطح پر آپریشن کے ذریعے تمام ملزمان قانون کی گرفت میں ہوں گے عمر کوٹ میں پہاڑوں سے بلند اور چٹانوں سے زیادہ مضبوط حوصلہ رکھنے والا گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج کالج کے باروے کلاس کے طالبین ایشون کمار نے تعلیم کے حصول کے لیے اپنی معذوری کو مجبوری نہ بنے بائز ڈگری کالج کے باروے جماعت کے طالبین ایشون کمار کا تعلق قریب گھران سے ہونے اور پیدایشی طور پر دماغی مرض میں مطلع ہونے کے باعث اس کے ہاتھ اور پاؤں ٹھیک سے کام نہیں کرتے اور نہ ہی ٹھیک سے بول سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود آلہ تعلیم کے حصول کے لیے اس باہمت نوجوان نے اپنی معذوری کو مجبوری نہیں بنے دیا اور باقائدگی سے روزانہ پیدا کالج جاتے ہیں اور دل لگا کر پڑتے ہیں جس کے باعث اس کا شمار کالج کے انہار اور ذہین ظالی علموں میں ہوتا ہے مجھے انٹری چھوٹے ہیں جو میں دیکھ کریں کہ وہ مجھے موقع دیا ہے ذہین دیسے سے میں اپنی منہ میں سے اپنے جو خوابیں اسے کو میں پویا کر سکوں حکومت اور مخیر حضرات کو چاہیے کہ ایسے ہونہار ذہین طالب علموں کے حصلہ ضائع کریں تاکہ تعلیم کے حصول کے لیے اس کی غربت اور معذوری اس کی مجبوری نہ بن سکے کیمرہ ٹیم کے ساتھ وقاسی سوزئی میٹرو ون نیوز امرکورٹ لیگل ایڈ سوسائٹی کی جانب سے ہیدراباد میں دو روزہ تربیتی پرگرام کا انقاط کیا گیا جس میں عدالتوں میں مسائل جانے کے بجائے تنازیت کے متوادل حل نکالنے پر تربیت دی گئی ہیدراباد سے دیکھتے ہیں شازیب شیخ کی ریپورٹ ہیدراباد میں لیگل ایڈ سوسائٹی کی جانب سے دو روزہ تربیتی پرگرام کا انقاط کیا گیا پروگرام میں کراچی، نواب شاہ، دادو اور سانگر سے پیرا لیگلز نے شرکت کی اور ان کو ٹریننگ فراہم کی گئی ایڈی آر کی ٹریننگ ہے، الٹرنیٹ دیسپیوٹ ریزولیشن کی اس سے یہ ہے کہ کورٹوں کے اوپر بھی جو بڈن ہے وہ بھی بڈن بھی کم ہوگا یہ پروگرام جو ہیدراباد میں لیگل ایڈ سوسائٹی نے ارینج کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو یہ اویرنس دینا کچھ کمیونٹی کے وہ جو سوشل ورکرز ہیں یا وہ جو یو تھے ان کو ٹرین کرنا کہ وہ الٹرنیٹ دیسپیوٹ ریزولیشن کی طرف جائے لیگل ایڈ سوسائٹی کے اے ڈی آر پروجیکٹ مینجر ابباس علی کا کہنا تھا کہ تنازیات کے متوادل حل سے عدالتوں پر ان قدمات کا بوجھ کم ہوگا اور عوام کو سستہ اور فوری انصاف مہیا ہو سکے گا کہ لوگوں کو انصاف تکوں کی رسائی کو ممکن بنانا تو اس سسلے کی کڑی ہے آج ہم یہاں پر ایک ٹریننگ کروا رہے ہیں الٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولیشن کے حوالے سے ہمارا بنیادی مقصد اس ٹریننگ کا یہ ہے کہ ہم کمیونٹی لیولز پر ایک ایسے میکنیزم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں پر لوگ جو ہمارا رول آف لاؤ ہے جو رول آف لینڈ ہے اس کے ذریعے لوگوں کو الٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولیشن میکنیزم اس کے تحت کس طریقے سے وہ ان کو فیسلیٹیٹ کر سکتے عدالتوں میں بڑھتے ہوئے کیسز کے بوجھ کو کم کرنے اور عدالتوں سے باہر تنازیات کے متوادل حل کے لیے پیرا لیگرز کو تربیت دی گئی جو اپنے علاقوں میں جا کر لوگوں کو آگاہی فراہم کریں گے کیمرہ میں ناصب بندھانی کے ساتھ شاہزیب شیخ میٹرو ون نیوز ہیدر آباد محکمہ ذرہ شورکوٹ میں سٹی سے زیرہی یونیورسٹی فیصل آباد اور بھاؤدین زکرے یونیورسٹی ملتان کی طلبہ کے ساتھ مل کر گندم کی فی اکڑ پیداوار پڑھانے کی موہم اور سموک کی روک تھام کے حوالے سے سیمینار کا نکات کیا گیا اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں محمد ارسلان قادری سے جی آقا کیچے گا بجب بلکل اس وقت میں موجود ہوں محکمہ ذرہ آفیس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گورنمنٹ آف پنجاب کی جانب سے گندم اگاؤ محمد کا جو ہے وہ آگاز کیا گیا تھا جس کا آس دے ہے لرننگ سٹیشن کا میرے ساتھ اسسٹنٹ ڈریکٹر صاحب موجود ہے ان سے اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہوں اس حوالے سے ہمیں کیا بتائیں گے بسیکلی یہ ایک اگائی محمد ہے جس میں ہم نے بھرپوری سلیہ ہے گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں ٹارکرس دیئے گئے تھے کہ آپ نے یہ محمد سٹیشن کے ساتھ مل کے فیلڈ میں کاشتکاروں کو ڈیروں تک یہ چلانی ہے یہ اگائی محمد بہت اچھے طریقے سے ہم نے فارمرز کے درمیان جو ہیں وہ ان کو آویئرنس دی ہے یہ اس آویئرنس کے سلیم میں ہم نے مختلف ٹولز یوز کی ہیں جس میں لٹریچر کی تقسیم تھی فارمر ٹریننگ پروگرام تھے اور واگ شوز تھے روڈ شوز تھے اور یہ محمد ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ کاشتکاروں کو پتا چل گیا ہے کہ جب تک ہم کاشت بروقت نہیں کریں گے پورے ٹائم کے ساتھ سترہ بھیج نہیں ڈالیں گے اسی ٹریٹمنٹ نہیں کریں گے بیلنس یوز آف رٹیلائزر ہے اور جو نازک مراحل ہے ہمارے گندم کے اس کے اوپر ہم نے پانی لگانا ہے تو یہ گورنمنٹ کے دیا ہوا تین مر کا ٹارکرٹ تو کچھ بھی نہیں اور ہمیں توقع ہے کہ ہمارے کاشتکار اس کے اوپر عمل کر کے جیسے کہ انہوں نے بہت اچھا رسپانس شو کیا ہے اور ہمارے یونیورسٹی سٹوڈنٹس ان کے ٹیچر سہبان بھی ہمارے ساتھ تھے اور میکمہ ذرات کے ہر لیول کے اوپر ہم نے ان سٹوڈنٹس کا تعامل کیا ہے ان کے لرنگ پراسٹ کو آگے بڑھایا ہے انہوں نے سیکھا بھی ہے اور آگے ہمارے فارمز کو یہ میسی گورنمنٹ کا برپور پہنچایا بھی ہے جی جیسا کہ آپ نے اسسٹنٹ ڈریکٹر صاحب کے بات سنی ہے کہ ہماری جانب سے برپور کوشش کی لئے یہ کہ ہمارا ملک جو ہے گندم ہوگانے میں خود کفیل ہو سکے جی آگوگی میں سردی کی آمد کے ساتھ یہ خوشک میواجات کے سٹال سجنا شروع ہو گئے ہیں مزید جانتے ہیں علی امران سے جی کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس آگوگی کے گردونوہ میں خوشک میواجات کے دکانے اور سٹال سجنا شروع ہو گئے ہیں اور خوشک میواجات کی دکانے اور سٹال سج گئے ہیں میرے ساتھ اس وقت ایک دکاندار موجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ یہ خوشک میواجات کہاں سے مگواتے ہیں جی بھائی جی بتائیے کہ یہ خوشک میواجات آپ کہاں سے مگواتے ہیں ہم مگواتے ہیں کوٹہ سے بھی مگواتے ہیں آران سے بھی مگواتے ہیں پشاور سے بھی آتا لہور سے بھی آتا اور یہاں سے سیالکور سے بھی لیتے ہیں آج یہ بالکل جیسا کہ دکاندار کا کہنا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ساتھ دوسرے ممالک سے بھی خشک میوہ جات مگواتے ہیں اسی حوالے سے جب ہماری شہریوں سے بات ہوئی تو شہریوں کا کہنا ہے کہ ہردی کی شدت کو کم کرنے کے لیے ہم مختلف خشک میوہ جات کے اسٹالوں کا رخ کرتے ہیں جہاں سے ہم پدام، اخروٹ، پستا، چنگوزے ہریتے ہیں میوہ جات صرف نہ کہ صرف سردی کی شدت کو کم کرتا ہے لیکن اس کے بعد انسانی صحت کے لیے بھی ثابت مفید ہوتے ہیں کشمور میں تیرہ روز قبل گڑیو تھانے کی حدود سے گم ہونے والا سرفراز بازیاب ہو گیا پولس کا کہنا ہے کہ ڈاکو بچے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کی خوفیہ اطلاع ملی جس پر پولس نے کاروائی کہ ڈاکو بچے کو چھوڑ کر فرار ہو گئے گھوٹ کی روانتی کچھے کے علاقے میں پولس کے شہیدوں کے بعد پولس نے ڈاکو کا گھیرہ تنک کر دیا ایس ایس پی کشمور زبای نظیر کا کہنا تھا کہ ڈاکو کے خاتمے کے لیے ہر حد پار کریں گے پولس کے مطابق اب بھی پچیس مقبی ڈاکو کے چنگل میں ہیں جلد ہی ان کو بھی بازیاب کرائے چاہے گا خبر دیں گے ٹوپر ٹیک سنگ سے جہاں پر ٹاؤن کمیٹی رجانہ میں واقعہ سرور فانڈیشن اسپتال کے بانیوں سابق گورنر پنجاب چودری محمد سرور نے دورہ کیا سابق گورنر پنجاب چودری محمد سرور نے بالائی منزل پر تعمیر ہونے والی امارت کا معاینہ کیا اور بعد میں اسپتال کے دیگر وارڈز میں داخل مریضوں کے آیادت کی اور ان سے اسپتال کی طرف سے فراہم کردہ سہولیات کے بارے میں دریافت کیا اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم اس اسپتال میں نرسنگ کالج بنا رہے ہیں جہاں علاقے بھر میں پڑھ لکھی لڑکیاں نرسنگ کی تربیت حاصل کر کے باعثہ تروزگار کاما سکیں گی خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے اس فریک کے بعد ہمارے ساتھ شہر نامر کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ بڑھتے ہوئے مہنگائے اور پروپرٹی ٹیکس میں اس آفیس سے تحصیل آفیس کے باہر بیٹھے سیکڑوں افراد پریشان ہو گئے ہیں مزید احوال جانتے ہیں باولپور سے رانہ مجاہد کی اس ریپورٹ میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے ہر طبقہ فکر کے افراد پریشان ہیں تو وہیں پروپرٹی ٹیکس بڑھ جانے کی وجہ سے تحصیل آفیس کے باہر بیٹھے سیکڑوں سٹام فروش اور وسیقہ نویس بھی متاثر ہیں تحصیل آفیس میں پروپرٹی خریددار کی کمی کی وجہ سے سٹام فروشوں پر رش بھی انتہائی کم ہو کر رہ گیا گورمنٹ پنجاب نے پروپرٹی ٹیکس میں کمی تو کی مگر وفاقی حکومت ٹیکس میں کمی نہ کر پائے جس پر انہوں نے حکومت سے مطالبہ بھی کیا ہے بڑی مشکل سے اگر وہ پروپرٹی لے کر آتے ہیں رجسٹری کرانے کے لیے تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ اتنے زیادہ ٹیکس لگیں گے لہٰذا وہ بیچارے واپس چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری فیلڈ میں ہو کا آلان ہے دھائی ملے کی رجسٹری کے اوپر ڈیڑھ لاکھ روکھر چاہ جاتا ہے غریب بندے کہاں سے یہ افورڈ کریں اچھلے سال کی طرح دو پرسنٹ کر دیں تو ریونیو انشاءاللہ بڑھ جائے گا اس ریونیو کی وجہ سے ہماری حکومتی پالیسی ہیں اور ان کے فنڈیز جو ہوتے ہیں ان کے اکاؤنڈ میں جاتے ہیں وہ ہمارے اسی ریونیو سے ہی جاتے ہیں اگر ریونیو کی عام دن کم ہوگی تو ہمارے ملک کا برا حال ہوگا حکومت اگر پروپرٹی ٹیکس میں کمی کر دے تو ذرعی و سکنی ارازی خریدنے والے افراد ہیں ٹیکس کی مد میں گورنمنٹ کو فائدہ تو ہوگا ہی اس کے ساتھ تحصیل آفیس کے باہر بیٹے افراد بھی روزگار ملنے سے خوشحال ہوں گے کیمرہ ٹیم کے ساتھ رانہ مجاہد میٹرو ون نیوز باہولپور لڑکانہ میں خواتین کا ایڈز ٹریٹمنٹ سینٹر گزشتہ بیس روز سے بند ایڈز میں مبتلہ خواتین پریشان ہو گئی ہیں لڑکانہ میں سرکاری اسپتالوں کی اوپیڈیز کے بائی کورٹ کے باعث ایڈز کی مرض میں مبتلہ مریض بھی علاج سے محروم ہیں سندھ ایڈز کنٹور پروگرام کے دہت ایچ آئی بی اور ایڈز میں مبتلہ حاملہ خواتین کے علاج کے لیے بنایا گیا لڑکانہ شیخ زید پومن ہسپتال میں قائم خواتین کا ایڈز ٹریٹمنٹ سینٹر اوپیڈی بلوک کی امارت کے اندر ہونے کے باعث گزشتہ کئی روز سے بند ہے میٹرک کے سالانہ امدیحانہ دو ہزار بائیس میں ایک ہزار بہتر نمبرز اور تخریر کے ظلے جبکہ پرنٹنگز کے صبح مقابلوں میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے ہونے ہر طلبہ اس کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ ایک دن کے لیے احزاز یہ ڈپٹی کمیشنر فیصل آباد مقرر کیا گیا ہے مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں محمد رزوان آج اس کی یہ ریپورٹ ڈپٹی کمیشنر فیصل آباد عمران حامد شیخ کے اعلان کے بعد ایک دن کے عزازی ڈپٹی کمیشنر فیصل آباد کا چناؤ کیا گیا درخواستیں موصول ہونے کے بعد انٹرویو کمیٹری نے رچنا ٹاؤن کی رہائشی میٹرک کے سالانہ امتیانات دو ہزار بائیس میں دس سو بہتر نمبر جبکہ پینٹنگز کے صبحی مقابلوں اور تقاریر کے ظلے مقابلوں میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والی گورمنٹ مارڈل گرلز ہائر سکینڈری سکول پیپلز کالونی نمبر ایک کی تعلیبہ مروہ بسرہ کو عزازی ڈپٹی کمیشنر فیصل آباد منتخب کیا جو کہ سو وار سات نومبر کو ایک دن کی عزازی ڈپٹی کمیشنر فیصل آباد منتخب ہوئی زلی انتظامیہ کے ترجمان کے مطابق مروہ بسرہ کو ڈی سی آفیس فیصل آباد میں ڈپٹی کمیشنر کی چیئر پر بٹھایا گیا اور انہوں نے سرکاری فرائض سرانجام دیئے عزازی ڈپٹی کمیشنر نے ساڑھے نو بجے سجرکاری مہم کے تحت پودا لگایا اور کمیٹی روم میں میٹنگز کی صدارت بھی کی بعد ازاں انہیں ان کے سکول واقع بھی پیلز کالونی اور بعد ازاں موجودہ کالج جڑا والا روڈ لے جایا گیا یاد رہے کہ ڈپٹی کمیشنر فیصل آباد عمران حامد شیخ نے میٹرک کے سلانہ امتحانات کے ٹاپر کے ساتھ ہم نسابی سرگرمیوں میں بھی پوزیشن ہولڈر کو ایک دن کا عزازی ڈپٹی کمیشنر فیصل آباد بنانے کا اعلان کیا تھا کامرامین ملک امتاز کے ساتھ محمد رزوان آجز میٹرو ون نیوز فیصل آباد توبر ٹیک سنگھ کے تحصیر پیر محل کے نوائی علاقے سندیہ امالی میں کورنر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا تحصیر کمالیہ اور تحصیر پیر محل کے مختلف دہات کے رہنوالے موضوع سماجی شخصیات کے علاوہ سٹی پریس کلپ کمالیہ کے نائب صدر محمد جاوید فریدی نے بھی خصوصی دعوت پر شرکت کی اس کورنر میٹنگ کی صدارت علاقہ پیر محل کے سیاسی اور سماجی شخصیت سابق ایو مارشل پاکستان اے پورٹ سید ازر حسن شاہ نے کی اس سیاسی کورنر میٹنگ سے مختلف سیاسی شخصیات نے خطاب کیا اور موجودہ کورنر میٹنگ کے نقاط پر سید ازر حسن شاہ کو قراج تحسین پیش کیا دسکر سے آپ کو خبر دے رہے ہیں جہاں پر گردنوہ میں گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری ہے جس کی وجہ سے گھریل و خواتین کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مزید سوالے سے بات اگر بات کر لی جائے دسکر شہر کی تو دسکر شہر میں پچھلے کئی روز سے گیس مکمل طور پر چولوں سے گائب ہے اسی طرح متردی دہاتوں میں پچھلے کئی ہفتوں سے گیس محسر نہیں ہے دوسری جانبہ خوش کی لکڑی اسٹال مالکہ نے خوش کی لکڑی کے نرک بڑھا دیئے ہیں اسی طرح لپی جی گیس دکانداروں نے لپی جی گیس کے بھی نرک بڑھا دیئے ہیں جس سے شہریوں کی مشکلات میں شدید اضافہ کیا جا رہا ہے شہریوں نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ گیس کی فیل فور بحالی کی جائے اور اس کا پریشر جو ہے وہ بڑھایا جائے تاکہ ہم میگائی کے اس دور میں سوئی گیس جیسے سس سے انڈن سے استفادہ حاصل کر سکیں اور اپنے بچوں کا پیٹ بہ آسانی پال سکیں جی ڈی پیو ناروال کیپٹن ریٹائید واحد محمود کی قیادت میں ناروال پولیس کے گزشتار تالیس گھنٹوں میں سماج دشمن انعاصر کے خلاف مختلف کاروائیاں کی گئیں پولیس نے دس بدنا میں زمانہ منشیات فروش گرفتار کر کے ان کے قبضے سے آج ہزار سات سو پچاس گرام چرس سین ہزار تین سو اسی گرام بھنگ سو گرام پاوڈر اور بیس لیٹر شراب اکیس سو روپے رقم برامت کر لی چشتیاں بھاول نگر روڈ پر تیز رفتار کار روڈ پر کھڑے ٹرولر سے جا ٹکرائی جس کے نتیجے میں ایک شخص موقع پر ہی جانباک ہو گیا جانباک ہونے والا شخص بیٹی کے ولی میں سے گھر واپس جا رہا تھا ویسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو نے زخمی اور ناش کو ٹی ایچ کیو اسپتال منتقل کر دیا حلاق ہونے والے شخص کی شناق قاضی محمد یاسین کے نام سے ہوئی ہے ساٹھ سالہ قاضی محمد یاسین خیرپور کا رہائشی تھا جبکہ ہاتھ ساتھ زرفتاری کے باعث پیش آیا چکوال ڈسٹرک بار کے مقلہ نے پاک آرمی سے ظہر اکجہتی کے لیے ریلی کا انکات کیا اور پاک فوج کے خلاف چلائی جانے والی گمراکن پروپاکینڈا مہم کی پورزور مصابت کی ہے چکوال ڈسٹرک بار کے مقلہ نے پاک فوج سے ظہر اکجہتی کے لیے ریلی کا انکات کیا جو ڈسٹرک بار سے شروع ہوئی اور کچھاری کیٹ پر اختتام پذیر ہوئی ریلی کی قیادت ریلی کی قیادت چودری زبیر ایڈ بوکیٹ اور چودری خلام جلانی چودری عرفان اور ملک آسف ایڈ بوکیٹ نے کی جس میں ڈسٹرک بار کے سرب کردہ اور معروف وکلہ نے شرکت کی ریلی میں وکلہ نے بینرز اٹھا رکھے تھے جن میں پاک فوج زنداباد کے نارے درش تھے وکلہ نے پاک فوج کے ساتھ سارے اکجہتی کیا اور پاک فوج کے خلاف چلائی جانے والی گمراکون پروپاکینڈا مہم کی پرزور مصابت کی ہے پود آتھارٹی عوام کو ریلی فراہم کرنے کے بجائے چھوٹے تاجروں کے لیے وابالے جان من گئی ہے اس وقت ہمارے بیورو چیف میٹرو بان نیوز اس وقت موجود ہیں ہمارے ساتھ مزید تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں جی بتائیے گا کیا آپ مناظر دیکھ رہے ہیں جی بلکل اس وقت ہم موجود ہوں ڈیرہ غازی خان شاہ سکندر روڈ پر اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج فود جو ارثارٹی ہے آج انوکھا کام کیا ہے ناجیز دکاندار کو جو ہے کہ تین ہزار پے کا جرمانہ کر دیا ہے تفصیلات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دکاندار کا کہنا ہے یہ جو ہمارا تندور ہے وہ ٹوٹ چکا تھا جس کی وجہ سے ہمارے پاس ایک امرجنسی تندور ہے ہم نے اس کو جو ہے کہ چالو کیا تھا اور ہم اپنا یہ جو مین تندور ہے اس کی مرمت کر رہے تھے جس سے ہم نے اینٹے وغیرہ مگ مگائی اور مٹی مگوائی مٹی مگوانے کی وجہ تھے جو کہ تھوڑی سی جو دھول وغیرہ ہے دکان کے اندر چلی گئی ہے جو کہ ہمارا جو تندور ٹوٹ چکا تھا اس کی وجہ سے ہم نے جو دکان ہے وہ کلوز کر دی ہے سالن وغیرہ بھی نہیں پکایا اور ہم جی اپنے تندور کی مرمت کر رہے تھے اس وقت دکان دار بھی موجود ہے آئیے اس حوالے سے مزید گفت کو ان سے کرتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے جی آپ یہ بتائیے کہ آپ کو جو تین ہزار کا ناجیز آپ کا کہنا ہے جرمانہ کیا گیا آپ اس حوالے سے کیا مطالبہ کرتے ہیں ہمارا یہ تندور مرمت کے لیے چھوٹا ہوا تھا شادی بیعا کے لیے ہم روٹیاں لگاتے ہیں اس پر تو وہ تندور ہم بنا رہے تھے اینٹیں اور مٹی وغیرہ پڑی ہوئی تندور پر روٹی لگا رہے تھے اتنے میں یہ فوڈ آتھارٹی والے آگئے ٹیم بولتے ہیں یہ لسانس دکھاؤ لسانس دکھایا آئی ڈی کارٹ دکھاؤ وہ دکھایا اس کے بعد خموشی سے تین ہزار کا جرمانہ لگا کے چلے گئے آپ مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں یا آپ کا تندور ٹوٹا ہوا ہے مٹی آئی ہوئی ہے گھارہ وغیرہ بنا ہوا ہے بالکل جی سب کچھ ان کے سامنے ہو رہا تھا لڑکے ہمارے مصروف تھے کام میں کام کر رہے تھے تو ہمارا مطالبہ کریں گے ڈیپٹی ڈریکٹر اور انتظامیہ سے ہمارا ڈیپٹی ڈریکٹر سے انتظامیہ سے یہ مطالبہ ہے کہ یہ ناجیزی نہ کی جائے یہ ان کی سرہ سر بزماشی ہے شہر میں سرعیام گھٹکہ فروخت ہو رہا ہے ادھر یہ لوگ نہیں جاتے دودھ میں ملاوٹ ہو رہی ہے پانے کی ادھر نہیں جاتے گریبوں کو تانگ کرنے یہاں جاتے ہیں یہ جی بلکل جیسے کہ آپ نے سنا ہے دکاندار کا کہنا ہے کہ پورے شہر ڈیرہ گازی خان میں جو ہے کہ گھٹکے کی جو فروخت ہے وہ دھرلے سے جاری ہے ملاوٹی دودھ فروخت کیا جا رہا ہے یہ وہاں تو نہیں جاتے مگر جو ہم چھوٹے دکاندار ہیں ہمیں ناجیز جرمانے کرتے ہیں ہماری ڈیپٹی ڈریکٹر اور انتظامیہ سے یہی مطالبہ ہے کہ یہ جو ہمیں ناجیز جرمانہ کیا گیا ہے اس کو واپس لیا جائے یا اندہ یہ ناجیز جرمانے نہ کیا جائے اسٹور پر خریداری کرنا شہریو کے لئے باعث سے پریشانی یوٹیلیٹی اسٹور کے اوٹی پی سسٹم نے خریداروں کو نئی پریشانی میں ڈال دیا شہریو کا کہنا ہے کہ اوٹی پی میسج کرنے کے بعد بھی دو سے تین گھنجے تک تصدیق کورٹ وصول نہیں ہوتا تصدیق کورٹ وصول نہ ہونے تک اسٹور کے اندہ خریداری نہیں کرنے دی جاتی رپورٹ کریں یوٹیلیٹی اسٹور پر خریداری کرنا شہریوں کے لئے باعث سے پریشانی یوٹیلیٹی اسٹور کے اوٹی پی سسٹم نے خریداروں کو نئی مشکل میں ڈال دیا شہریوں کا کہنا تھا خریداری کے لئے اوٹی پی سسٹم متعرف کرایا گیا ہے اس کے باوجود گھنٹوں لائنوں میں کھڑا رہنا پڑتا ہے خواتین کا کہنا تھا اوٹی پی میسج کرنے کے بعد بھی دو سے تین گھنٹے تک کورٹ وصول نہیں ہوتا تصدیق کورٹ وصول نہ ہونے تک سٹور کے اندر خریداری نہیں کر سکتے شہریوں نے شکوا کیا یوٹیلیٹی اسٹور پر آٹا گھی چینی کا حصول مشکل ہو گیا ہے شیخ نوید ناصیر بیرو چیف میٹرو ون نیوز ملتان خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے اسپریے کے بعد ہمارے ساتھ رہے گئے شہر نامی کی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر ٹھل سے جہاں پر نباہی گاؤں درگاہی جاکرانی میں ملیریا نے وباہی صورتحال اختیار کر لی ہے جبکہ مزید ایک اور تین سالہ بچی ملیریا کے باعث جا باہ خو گئی تین سالہ معصوم بچی پرویزان ملیریا کے باعث جا باہ خو گئی ٹھل اور گرد نباہ میں ملیریا اور گیسٹرو سے جا باہ خونے والے بچوں کی تعداد انانچاس تک جا پہنچی ہے ملیریا میں سیکھڑوں بچے اس بیماری میں مبتلا ہیں جبکہ محکمہ صحت نے کوئی ٹھوس اقدامات ابھی تک نہیں اٹھائے ہیں ناروال میں گاڑی کے حادثے کے نیچے سے پانچ افراز زخمی ہوئے ریسکیو اداروں نے بروقت بیمداد دینے کے بعد زخمیوں کو ڈی ایچ کو ناروال منتقل کر دیا حادثہ تیز رفتاری اور خراب روٹ کی وزہ سے پیش آیا حضرت سید علی احمد گلانی سرکار کے عرصے مبارک کے حوالے سے دیکھتے ہیں ڈیرہ غازی خان سے ہماری ڈسٹرکٹ ریپورٹر شیخ رمضان ندیم کی خصوصی ریپورٹ جی دربار قادریہ حالیہ ڈیرہ غازی خان میں حضرت سید علی احمد گلانی سرکار کا ساٹھوہ دو روزہ عرص مبارک شروع ہو چکا ہے اور یہاں برکتیں لوٹی جاتی ہیں اور الحمدللہ ہم برکتیں لوٹ کر جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سرکار کے برکت والا لنگر ہوتا ہے ملتان سے تشریف لائیں بھائی ملتان سے تشریف لائیں آج یہ آپ ڈیوٹی دے رہے ہیں یہ ہماری لنگر خانے میں ڈیوٹی ہوتی ہے سرکار سارا لنگر کا اتمام آپ کی جانب سے ہوتا ہے ہماری گجر برادری کی جانب سے ہوتا ہے الحمدللہ آپ لیڈ کرتے ہیں جی جی یہ تھے کامران بھائی ان کا کہنا تھا کہ ہمارے گجر برادری کے جو دوست ہیں جو مریدین ہیں وہ یہ لنگری کٹھا کرتے ہیں اور یہاں لاکر تقسیم کرتے ہیں اور انہیں دلی سکون ملتا ہے اور یہ اپنے پیر امرشت سے محبت کرتے ہیں کیمرامین گلام مصطفیٰ کنگ کے ساتھ شیخ رمضان عدیم ڈسٹنگ رپورٹر میٹر ون نیوز ڈیرہ غزی خان اوٹ شریف میں اور سے غلص آزم کی موقع پر دعوت اسلامی کی جانب سے اجتماع ذکر و نات کا انکات کیا گیا مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے شہباز خان شکرانی کی اس رپورٹ میں بلکل اوٹ شریف میں عرصے پیران پیر غوص آزم دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جلانی کیندل نورانی کے موقع پر دعوت اسلامی اوٹ شریف کی جانب سے اجتماع ذکر و نات بسیسلہ بڑی گیارویں شریف کا انعاقاد کیا گیا اس موقع پر مبلغ دعوت اسلامی ڈسٹک نگڈان حاجی اجادتاری نے سنت و بھرا بیان فرمایا مبلغ دعوت اسلامی حاجی اجادتاری کا کہنا تھا کہ حضور غوص آزم اولیاء کرام میں تمام اولیاء کرام سے اونچا درجہ رکھتے ہیں چونکہ غوص کے معنی مددگار اور ولی کا معنی بھی مددگار ہے لہٰذا غوص آزم کے معنی سب سے بڑے ولی اللہ ہیں اور تمام سلاسل روحانیہ کے اولیاء کا اتفاق ہے کہ امت مصطفیٰ کے سب سے بڑے ولی حضرت غوص آزم شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہے غوصیت بزرگی کا ایک خاص درجہ ہے آپ چونکہ بے قصوں اور حاجت مندوں کے مددگار ہیں اسی لئے آپ کو غوص آزم کے خطاب سے سرفراز کیا گیا اور ہمارے لئے غوص پاک کی سیرت مشعل راہ ہے دعات اسلامی کے ناتخوانوں نے حضور علیہ السلام کی شان پاک میں خوبصورت ناتیہ کلام اور حضور غوص پاک کے نسبت سے منقبت پڑھ کر بڑی گیاروی شریف کی محفل میں آئے تمام تر اسلامی بھائیوں کے دلوں کو مہتر و منور کیا اس نورانی و وجدانی محفل میں کثیر تعداد میں عاشقان مصطفیٰ نے شرکت کی کیمرہ ٹیم کے ہمرا شہباز خان شکرانی میٹرو ون نیوز اج شریف رحیمیار خان کی خواجہ فرید آئی ٹی یونیورسٹی میں دوسرے کانوکیشن کے انخواہت کیا گیا گارمنٹ خواجہ فرید آئی ٹی یونیورسٹی میں دوسرے کانوکیشن کے تقریب کے آغاز میں اسادزہ نے جلو سے علیمی نکالا جس میں طلبہ نے اسادزہ کو خراج تحسین اور سلامی پیش کی نمائے کارکردگی کے حامل بارہ سو طلبہ و طلبہ کو ڈگریان اور انیس کو چاندی اور سونے کے تمغے دیئے گئے یونیورسٹی سے ڈگریان اور تمغے حاصل کرنے والے طلبہ و طلبہ کہتے ہیں اس کامیابی کے پیچھے والدین اور اسادزہ کی محنت شامل ہے گجرات پولس کے جانب سے بچڑوں کو اپنوں ہی ملائے جانے کی روایت قائم ہے آپ کو بتائیں کہ پولس چوکی رحمان پور تھانا بلانی کو لا وارس لڑکی ملی ہے جس کا ذہنی توازن دورست نہیں تھا جس کے وارسان کو تلاش کرنے کے لئے زلہ گجرات اور زلہ میرپور میں پتہ چوئی کی گئی تو گمچتہ لڑکی کی والد کا بھائی ارسلان رشید میرپور ازاد کشمیر چوکی رحمان پور آئے اور لڑکی کی شناکتی لڑکی کے بھائی ارسلان رشید سید قجرات سید قزم پر علی شاہ اور مقامی پولس کا شکریہ بھی ادا کیا لڑکانہ گرے آئیشی نزاکت رسول جنیجو اور دیگر نے جامشور پریس کلپ پر ان کے چچا اور کزن کی جانب سے ڈوگری میں اپنے آبائی زمین پر قبضے کے خلاف احتجاج کیا ہے مزارین کا کہنا ہے کہ والد کے انتخال کے بعد میرے والد اور مجھے زبردستی ہمارے گھر سے نکال دیا گیا جس کی وجہ سے ہم بیس سال سے انتہائی مشکل ترین زندگی گزار رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جب ہم قانونی راستہ اختیار کرتے ہیں تو ہمارے چچا اور کزن اور جنیجو جو ان کے بیٹے حافظ سکندر جنیجو مزار جنیجو اور دیگر ان کے اوپر اس وقت پریشر ڈالتے ہیں جبکہ انہیں ہرا سکے جاتا ہے اور انہیں جان سے مارنے دھمکیاں دے رہے ہیں دنیا پر میں گورنمنٹ بوئیس ہائی سکول بستی اسلام پورا کے ٹیچر محمد انور وڈائچ چالیس سال اپنے فرائض منصبی کے بعد ریٹائرٹ ہو گئے ہیں ان کے اعزاز میں الویدائی تقریب کا نکات کیا گیا انور وڈائچ کا کہنا تھا کہ چالیس سال تعلیمی دارے میں باعزت نوکری کیے ہیں دورانے دیوٹی اگر میں نے کسی استاد یا تعلیمین کا دل دکھایا ہوں تو مجھے معاف کر دیں اسازہ و طلبہ نے ریٹائرٹ ٹیچر محمد انور وڈائچ کو ریٹائرٹ ہونے پر پھولوں کے ہار پہنائے پھولوں کی گلدستے اور دیگر تحائیف پیش کیے پی ای ایف یو جے کی جانب سے پرائس کلب حارون آباد میں عرش شریف اور صدف نعیم کے اسال سواب اور بلندی درجات کے لیے دعایہ تقریب کا احتمام کیا گیا تقریب میں عہدداران اور ممبران صدر حارون آباد یونین آف جنرلسٹ یاسر چودری جنرل سیکریٹری عوامی پریس کلب محمد ملک ریاض جبکہ ابراہیم قادری اور محمد اکرم گھوگر آمیر ندیم اور مبشر مجید طور پر جبکہ دیگر میں مظفر علی سہر چودری ساجد حسین بابر کھوکر سمیت دیگر نے کثیر تعداد میں شرکت کی شرکہ نے تقریب صدر حارون آباد یونین آف جنرلسٹ پی ایف یو جے یاسر چودری جنرل سیکریٹری عوامی پریس کلب ملک محمد ریاض خلجی نے عرش شریف اور صدف نئیم کی صحافتی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا اور ان کی اپنے کام سے لگن اور محنت کو مثالی قرار دیا منڈی بھاوتین نیچی فلائی تنظیب کی وفت نے گورنر پنجاب سے ملاقات کی ملاقات میں ڈی ایچ کے اسپتال کے مسائل کے حل کے لیے بات چیت ہوئی ملاقات نے گورنر پنجاب علیہ ورحمان کو منڈی بھاوتین میں ناکافی سہولیات کے بارے میں مکمل بریف کیا گیا جس کے بعد گورنر پنجاب نے یقین دہاری کر بھائی اور کبشہ گجرات احمد کمال بان سے جلد ملاقات کے لیے مسائل حل کے لیے اقدمات کرنے پر بھی ہدایت کر دی اس موقع پر انجبن کے صدر محمد نواز سے گورنر پنجاب سے کہا کہ کبھی اس پر سیاست نہیں کی اور نہ کروں گا عبامی مسائل کے حل کے لیے تی ایچ کیو اسپتال کی بہتری کے لیے ہر فورم پر جنگ لڑوں گا اس موقع پر صدر حمد نواز آف بھکی شریف پیر سید پیفوس مشہدی اور چودر خزرہیاز صاحب لالا محمد آزم بلال کندر اور جھولانا عزیز علی سمی دیگر میمران بھی موجود تھے قصور تھانا کنگنپور کے علاقے میں خون سفید ہو گیا سنگدل ماں نے اپنی سگی تین سالہ بیٹی اخراکو پانی میں ڈبو کر ماں ڈالا ہے خابن اور ان کی نشاندہی پر پولیس نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے ماں کو گرفتار کر لیا سنگدل ماں پہلے بھی گھر لنا چاکھی پر بیٹی کو قتل کرنے کی کوشش کر چکی ہے جبکہ اہل دیا کا کہنا ہے میاں بیوی میں اکثر اوقات جھگڑا رہتا تھا پولیس نے موقع پر پہنچ کر مظیمہ کو گرفتار کر کے قانونی کاروائی کا آغاز کر دیا ہے جبکہ ماں سائمہ بیوی نے اعتراف جرم بھی کر لیا ہے ٹی ایچ کیو اسپتال میں نرسنگ سٹاف کی بے حصی اور ڈاکٹر کی عدم موجودگی کے باعث ڈیرھ سالہ بچہ جابہ حق ہو گیا ملسی کے نوائی علاقے کی رہائشی محمد سجاد اپنے ڈیرھ سالہ بچے محمد احمد کو طبیعت کے خرابی کے باعث ٹی ایچ کیو اسپتال دے کر آیا جہاں موقع پر چنڈرن ڈاکٹر آمیر رانہ موقع پر موجود نہ ہوں تھے نرسنگ سٹاف بچے کی دیکھ فال کرنے کے بجائے مختلف بارڈز کے چکل لگاتے رہے دو گھنٹے سے زائد کو زنی کے باوجود کسی ڈاکٹر نے بچے کو چیک نہ کیا اور بچہ جابہ حق ہو گیا مانا مالا میں جی ٹی روڈ پر اس کے ساتھ یہ قدیم سٹاپ تیز رفتار بس بے قابو ہو کر رو لڑ گئی جبکہ حاصل کی اطلاع پا کر رہا ہے اسکیو ڈیولون ڈیول ٹو کا عملہ چار ایمرجنسی ویکلز کے ساتھ وہاں پہنچا اور بس حادثے کے نتیجے میں پندرہ زخمی افراد کو وہاں سے ریسکیو کیا زخمیوں کو ریسکیو ڈیولون ڈیول ٹو عملے نے فوری ابتدائی طبیعی امداد فراہم کرنے کے بعد اسپطال منتقل کر دیا ہے کیروڑ پکا دنیا پور روڈ ریلویل رائن پر پڑے کچھرے کے دھیر اہل محلہ کے لئے بیمانیوں کا سبب بنے لگے درخواستوں کی باوجود بھی تحصیل انتظامیہ خاموش تمشائی کا کردار رضا کر رہی ہے اس وقت ہمارے نمائندے حسین خان رند موقع پر موجود ہے مزید ان سے جانتے ہیں جے آگا کیجئے گا جی برکل اس وقت میں موجود ہوں کہروڑ پکا دنیا پور روڈ ناز ریلوی فاتک پر موجود ہوں یہاں پر کچھرے کے امبار لگے ہوئے ہیں کئی دفعہ انتظامیہ کے نوٹس میں لانے کے باوجود بھی یہاں پر کچھرہ ڈالنا بند نہیں کیا گیا یہاں پر بلزیا کا عملہ بلا ناگا یہاں پر آ کر کچھرہ ڈالتا ہے یہاں کے علاقہ مقین ان کا سانس لینا بھی مشکل ہو چکا ہے اس وقت میرے ساتھ ایک علاقہ مقین موجود ہے مزید ان سے جانتے ہیں جی بھائی بتائیے گا یہاں پر کچھرے کے ڈھیر لگ جانتے ہیں تو کیا کہنا چاہیں گے آپ کچھرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں ان کو کئی برطبہ پہلے کبھی کہا ہے یعنی کہ جو نینی اٹھا رہے ہیں گندگی یعنی کہ پھیلی ہوئی ہے اور یعنی کہ ہم مسائے ہیں ان کو روکتے بھی ہیں یہ یعنی کہ گندگی بھیل دیا اور ایسے یعنی کہ بیماریں زیادہ پھیل رہی ہیں یہ ایسے جیسے یہ اٹھا لیں یہ صفائی ہونا چاہی ہے جی جیسے کہ آپ نے شہریوں کی بات سنی ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر کچھرے کے امبار لگے ہوئے ہیں ہمارے بچے روز باروز بیمار ہو رہے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتا دے چلوں یہاں پر کئی دفعہ میڈیا کی جانب سے خبریں بھی نشر کی گئی ہیں لیکن کوئی شنوائی نہیں ہوئی یہاں کے اہل محلہ نے ڈپٹی کمیشنر لودرہ سے فوری طور پر اس کچھرہ کو صاف کروانے کی جو ہے اپیل کی ہے جتوئی کے علاقے شہر سلطان میں پی ٹی آئی ورکرز نے احتجاجی ریلی نکالی اور جی ٹی روڈ کو بلوک کر کے احتجاج بھی کیا احتجاجی ریلی میں مقررین نے کہا کہ امران خان ایک تحریک اور جیدوجہت کا نام ہے ریلی کے شرکانی امران خان اور دیگر زخمیوں کے لیے دعا کی ریلی پی ٹی آئی کے تحصیل جتوئی کے صدر سید قبی بخاری اور سینئر نائب صدر امان اللہ ایڈوکیٹ سینئر نائب وائس پریزیڈن شہر سلطان قمر عباس خان کی سرپرستی میں نکالی گئی جبکہ فوکل پرسن رانا شاکت علی نے کہا کہ امران خان کے حکم پر ہم نے یہ ریلی نکالی ہے اور احتجاج کر رہے ہیں کونسف شریف بہن کا بھائیوں سے اپنی زمین مانگنا جرم بن گیا بھائیوں کا اپنی سگی بہن پر ظلمہ تشدد دو سالہ بچی کو بھی مارتے رہے جس سے بچی بھی ہوش ہو گئی شیرہ بی بی کا کہنا تھا کہ ہمارے زمین موزہ ناری میں واقع ہے تقریباً چھے سو کنال ہے ہمارے بھائیوں نے ہمیں ایک مرلہ تک نہیں دیا جب ہم ان سے اپنا حق مانگتے رہے تو انہوں نے ماننا شروع کر دیا اب روز ہم پر حملے کرتے ہیں ہمارے راستے بند کر دیتے ہیں پولس کو کئی بار درخواست نہیں ہے لیکن ہماری کوئی شنوائی نہیں ہوئی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ملزمان پر مقدمہ درج کر کے گرفتار کیا جائے سردیوں کی دستک پر شہری گرم بستر اور رضائیوں کے بندوبست میں لگ گئے ہیں پنجاب کے جس حوالے سے کام آسان نہیں ہے پہلے پرانے بستر گدو اور رضائیوں سے پرانی روی نکال کر پہلے مشین سے گزارا جاتا ہے پھر نرم روی کے بستروں میں بھرائی کی جاتی ہے جبکہ سیزن میں کام میں تیزی پر دکاندار خوشتوں ہیں مگر لوڈ شڑنگ اور بجلی مہنگی ہونے پر حکومت سے شکوا کرتے نظر آتے ہیں بدل دے دور کے ساتھ بیشتر لوگ آپ وقت کے بچاؤ اور پنجائی کے دکانوں کے چکروں سے بچنے کے لیے آپ نئے مارکٹ سے نئے بستر خریدنے کو ترجیح دے رہے ہیں مگر سردیوں میں روایتی طریقے سے بستروں کی تیاری کا رجحان آج بھی برقرار ہے اسے کے ساتھ ہی شہر نامے سے فیل وقت کے لیے تنا ہی دیکھتے رہے ہیں میٹھو پانے